اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آسانیہ ہے یہ راتوں کو گشت کرتا تھا ایک رات کو گشت کر رہا تھا تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ایک طرف کونے میں یہ بھی جا کے بیٹھ گیا انہوں نے کہا بھائی تم لوگ کون ہو کہا کہ بھی ہم تو چوری شکاری کرنے والے چور لوگ ہیں تو اب مشورہ کر رہے ہیں کہ چوری شکاری اب کہاں کرنی ہیں اور تم کون ہو کہا کہ میں بھی تمہیں میں سے ہوں میں بھی تمہیں میں سے ہوں کہاں اچھا آپ بھی ہمارے چور بھائی ہیں بس چور صحیح ہے پانچ ادب چھے ہو گئے اب بھائی اب ہم نے چوری کا سلسلہ شروع کرنا ہے اب ہر آدمی اپنا اپنا یہ کمال دیا ہے ٹیلنٹ اپنا اپنا ٹیلنٹ بتائیں کس میں کیا ٹیلنٹ ہے ہاں جی آپ بتائیے ایک بندے سے پوچھو کہاں جی میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ کتا جب بھونگتا ہے مالک کا تو میں کانوں سے جب اس کی بھونگ کو سنتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں اس بھونگ کے اندر کیا بول ر اس کی سمجھ جاتا ہوں اس کا پیغام بھونگ وہ اپنے مالک کو بھونگ کر کیا بتا رہا ہے وہ میں سمجھ جاتا ہوں ان کے زبردست یار یہ تو بہت خوب ہے دوسرے پوچھا یار آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے کہتا مجھے میں ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں رات کے ہندیرے میں جس کو دیکھ لوں تو دن کے صویرے میں اس کو پچان لیتا ہوں میری آنکھوں میں ایسی خوبی ہے اچھا زبردست یار یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے تیسرے پوچھا جی آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے کہا کہ میرے ہاتھ میں اتنی قوت ہے مکہ میں کہ میں زور سے مکہ دیوار میں ماروں تو اس پر نقب کر دیتا ہوں سراغ کر دیتا ہوں کہتا یار یہ تو بہت زبردست کیونکہ نقب لگانے کے لیے توڑے چھینیاں چاہیے تو مکہ مار کے دیوار توڑ کے اندر گزیاں بندہ بہت خوب ہاں جی آپ میں کہا ٹیلنٹ ہے اسے کہا جی میرے اندر ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہا ہے سونگ نے کی ایسی صلاحیت میرے اندر ہے میں سونگ تو یہاں خزانہ ہے کھولو ب بہت خوب یہ تو مین تو ٹیلنٹ یہی ہے خزانہی کا تو پتہ لگانا ہے ہاں جی آپ میں کیا ہے تو پانچ میں نے کہا میرے اندر ٹیلنٹ یہ کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے اونچی سی اونچی بلڈنگ بھی ہو میں جب اس پر کمن ڈالتا ہوں تو کمن اتنی پکی ڈالتا ہوں اور ڈال کے اس کے اوپر چڑ جاتا ہوں میرے بازو میں اتنی قوت ہے اور کہا بہت خوب کہ وہ ظاہر ہے پہلے زمانے کمندے ڈالنے کا زمانہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اب معم مغزنوی کی باری آگئی کہ جی ہاں بھئی چور بھائی اب آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے کہا دے میرے اندر ٹیلنٹ یہ ہے کہ وہ مجرم جس کا فیصلہ قتل کا ہو گیا ہو یا اس کا فیصلہ جیل میں ڈالنے کا ہو گیا ہو اور میں اپنی داڑی ہلا ہوں تو میری داڑی ہلتی ہے تو اللہ اس کو جہاں وہ بری کر دیا جاتا ہے باعث بری ہو جاتا ہے میری داڑی ہلنے پہ وہ باعث بری ہو جاتا ہے کتنا بڑا چوڑ ڈاکو قاتل کیوں نہ ہو سارے جناب نعرے تکبیر لگا اصل تو تو ہے اب ہمیں کوئی ڈالنی پکڑی بھی گئے آپ داڑی ہلائیے گا تو بس ہم چھوڑ جائیں گے ہاں جی کیا کریں کیا ارادہ ہے کہاں نقب لگانی ہے انہوں نے کہا جی بادشاہ کے دربار کی طرف شلتے ہیں اُدھے بادشاہ کا خزانہ روڑتے ہیں چلو بھئی چل پڑے اب جو جب محمود غزنوی کے محل کے قریب پہنچے تو کتہ بھونکا جب کتہ بھونکا تو وہ کان والا بولا کہ یار بھاس سنو بھائی یہ سنو کتہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ کتہ کہہ رہا ہے بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے بھائی بادشاہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے دائیں بھائیں وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس کہاں بادشاہ اے دماغ خراب ہے تیرا ہے تو غلط سمجھ رہا ہے بھائی اور نہیں بھائی وہ کہہ رہا ہے بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے جس بادشاہ کا غزانہ لوٹ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہی ہے اب یہ بڑے پر یہاں چھوڑو یار کبھی کبھی توب بھی ج ایسی مارتا ہے کوئی نہیں بادسیہ کا کیا بادسیہ محل میں سو رہا بھائی بادسیہ یہاں کیا کر رہا ہے چلے گا اس کے بعد کمند والے نے جناب وہ اپنا جناب آجو بھائی اس نے جب کمن ڈالی کمن ڈالی اور اس کے بعد اوپر چڑ گئے اور اب وہ جو مین کمرہ جاں اس کو خزانی خوشبو آئی تو اسے کہا یہاں ہے تو دوسرے نے نقب لگائی وہ توڑ کے دروازہ اندر چلے گا انہیں سوں گا یہ خزانہ خزانہ اٹھایا اور سب کچھ لیا اور نکلے ادھر سے بادسیہ چپکے سے کھسک گیا اور یہ ازرات اپنا مال لے کے نکل آئے اب بادسیہ وہ ٹکانہ تو ان کا پہچان لیا تھا کہ کہاں پہ یہ لوگ بیٹھے تھے تو صبح ہوتی اس نے پولیس کو کہہ دیئے کہ فلان جا گا چھاپا مارو بندے گرفتار کرو چھاپا مارا جناب خزانے سمیت پکڑے گا اب سامنے دربار میں اب جا دربار میں سامنے بادسیہ بیٹھا ہے اب ان کا فیصلہ ہو رہا ہے ہاں بھئی تم نے چوری کی ہے ہاں جی بتاؤ اب سب ملٹکا کے کھڑے کے لوگ بھی مارے گئے تو مصیبت ہو گئی یہ پتہ نہیں کس نے مخبری کر دی بھئی پتہ نہیں وہ جو چھٹا آدمی تھا وہی مخبر تھا کوئی بھی مارے گئے اب وہ سب فیصلہ کر دیا کہ ان کے جناب چوری کی انہوں نے ڈاکہ ڈالا ان کے ہاتھ کٹو جیل میں ڈال دو فیصلہ ہو گیا اب جب یہ سب فیصلہ ہو گیا تو وہ جو آنکھ سے پہچانتا تھا اس کی اچانک نظر پڑی محمود غزروی کے چیرے پر اب رات کے ہنیرے میں تو اسے دیکھا تھا اب دن کے صویرے میں چونکے لے کے پہچان جاتا تھا اس کی جب نگاہ پڑی تو یار یہ تو وہی رات وال آدمی ہے رات وال آدمی ہے تو فورا رک گیا فورا رک گیا اس سے کیا بات کہی یہ ہے بات سننے کی اللہ اکبر جسے خدا کی معرفت ملتی ہے اسے کیا کہا کہ ہمارے رات کے دوست ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا ہے تو رات کا دوست ہے ہمارا اب دن کے صویرے میں اب تو بھی تو اپنا کمال دکھا بس یہی ہے اس رات کے ہنیرے میں رات کے ہنیرے میں لیلت القدر کی رات ہو یا ہنیری رات ہو رات کے ہنیرے میں جس کو تم نے دوست بنا لیا اس دوست کو دن کے صویرے میں پکار ہو گئے تو تمہارے پاس کھڑا ہوگا ہم نے راتوں میں اس کو دوست بنایا نہیں ہے تو آج دن کے صویروں میں ہماری کفیت کرنے کوئی آتا نہیں ہے تو اس چور نے کہا اے ہماری راتوں کے دوست اب تیرہ نمبر ہے ہم نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا ہے اب تو اپنا کمال دکھا اب تیری داڑی ہلے اور ہم چھوڑ جائیں اب بات سے جب یہ بات سنی کہ اس نے کہا کہ میری راتوں کے دوست اب تیرے کمال دکھانے کا وقت ہے تو اس کو ترس آ گیا وہ نے ابھی داڑی کو یوں ہلایا تو مطلب یہ تھا کہ بری کر دیا جائے تو ان کو سب کو سب بائیزت طور پر بری کر دیا گیا امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جسے راتوں کو اٹھ کے اس کو اپنا دوست بنا لیا بس فکر نہ کرو وہ دن کے صویروں میں انشاءاللہ کل روز قیامت ہو یا دنیا کا کوئی بھی منظر ہوگا وہاں پر اس معرفت کی نگاہ سے پھر خدا کو پہچان کے آگے قدم بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بخشی کے فیض لے کر دیں گے یہ راتیں اس دوست کو پہچاننے کے لیے ہیں اس دوست کو راتوں میں اگر پہچان لیا تو دن کے صویرے میں تو معرفت کی آنکھ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی بخشی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اوروں کی بھی بخشی کا ذریعہ بن جاتا ہے دیکھو وہ جو چور تھا اس کو تو بسہارت کی آنکھ اس کے پاس تھی وہ بسہارت کی آنکھ کی وجہ سے وہ اپنے باقی پانچ چار ساتھیوں کی چھوٹے کا ذریعہ بن گیا اور فرمائے جس کو بسہارت کی آنکھ ہنلا عطا کر دے جس کو اپنی معرفت کی آنکھ عطا کر دے وہ اکیلہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ہزاروں لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا اللہ اکبر